نحمدہ و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ قسوات حسنہ صدق اللہ العظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ہر اعتبار سے نمونہ ہے ہر شعبے میں ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہمارے لئے نمونہ اور حضور ہمارے لئے بہترین آئیڈیل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا اگر حضور کا طریقہ نہیں ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا پچھلے کلپ میں پچھلی نشست میں وضو کے چند فرائز چوتھے بیان کیے گئے تھے اب وضو کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی وضو کی چند سنتیں ہیں ان کو ذہن نشین فرما لیں فرائز وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہوں فرائز میں کچھ بھی کمی پیشی رہ جائے تو انسان کا وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا وضو کے فرائز میں کوئی سا عمل رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا سنتیں وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ثواب ملے گا اگر وہ چھوٹ جائیں وضو تو ہو جائے گا لیکن اس سنت کے چھوٹنے کا ثواب نہیں ملے گا وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا جب وضو کرنے لگیں تو سب سے پہلے نیت کر لیں اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل میں یہ ارادہ ہو دل میں یہ نیت ہو میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں میں پاکی حاصل کرنے لگا ہوں اس کے لئے وضو کرتا ہوں تو سب سے پہلی سنت نیت کرنا اور وضو کی دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ کام ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے تو وضو کی دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا اور وضو کی تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ وضو کی تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے یہ تیسری سنت ہے اسی طرح وضو کی چوتھی سنت ہے مسواق کرنا مسواق کرنے میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ مسواق کتنی ہونی چاہیے مسواق ایک بالشت کا ہونا ضروری ہے اور مسواق موٹی انگلی کے برابر مسواق موٹی ہو مسواق کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے دائیں طرف اور پھر اس کے بعد بائیں طرف اور پھر اس کے بعد سامنے کی طرف مسواق کی جائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے تو وضو کی اندر مسواق کرنا یہ بھی وضو کی سنت ہے اسی طرح پانچمی سنت ہے کلی کرنا کلی کرنا یہ وضو کی اندر سنت ہے اور اس سے اگلی سنت چھٹی سنت ناک میں پانی ڈالنا ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا غسل کے اندر فرض ہے لیکن وضو کے اندر یہ وضو کی سنتیں ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈالا جائے یہ وضو کی سنت ہے اسی طرح ساتمی سنت داڑی کا خلال کرنا داڑی کے خلال کے دو طریقے علماء اکرام نے لکھے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آگے کی جانب سے ہاتھ اندر کو داخل کیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے پیچھے کی جانب سے ہاتھ داڑی میں داخل کر کے اور پھر ایسے باہر نکالا جائے یہ داڑی کا خلال کرنا یہ بضوح کی سنت ہے اسی طرح اگلی سنت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا جب ہاتھ دھونے لگیں تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کر لیا جائے یا اسی طرح پاؤں دھونے لگیں تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کریں گے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کیا جائے گا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دائیں پاؤں کو دھویں تو اس کی انگلیوں کا خلال دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جائے بائیں پاؤں کی انگلیوں کو دھوتے ہوئے اس کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جائے خلال کرنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خوشک نہ رہ جائے ساری کی ساری جگہ گلی اور تر ہو جائے اسی طرح وضوح کے اندر یہ بھی سنت ہے کہ تمام آزا کو تین بار دھونا وہ آزا جو دھوئے جاتے ہیں اس کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے جیسے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تین مرتبہ دھونا سنت ہے چہرہ دھویا جاتا ہے چہرہ تین مرتبہ دھونا سنت ہے اسی طرح بازو دھوئے جاتے ہیں بازو کا تین مرتبہ دھونا سنت ہے سر کا مسا کیا جاتا ہے دھویا نہیں جاتا اس لئے سر کا تین مرتبہ مسا کرنا سنت نہیں ہے پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو پاؤں کا تین بار دھونا سنت ہے تو جو آزا دھوئے جاتے ہیں ان آزا کا تین مرتبہ دھونا یہ وضو کی ایک مستقل سنت ہے اسی طرح پورے سر کا مسا کرنا چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے پورے سر کا مسا کر لیا جائے یہ سنت ہے تو پورے سر کا مسا کرنا یہ وضو کی سنت ہے اسی طرح گیارویں سنت سنت کانوں کا مسا کرنا جب سر کا مسا کر رہے ہیں سر کا مسا کرتے ہوئے کانوں کا مسا کرنا یہ گیارویں سنت وضو کی سنت ہے نمبر بارہ ترتیب سے وضو کرنا ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو ہاتھ دھوئیں اس کے بعد کلی کریں ناک میں پانی ڈالیں چہرے کو دھوئیں بازموں کو دھوئیں سر کا مسا کریں پھر پاؤں کو دھوئیں یہ ہے ترتیب سے وضو کرنا اگر کوئی شخص بغیر ترتیب کے وضو کرے ہاتھ بعد میں دھوتا ہے کلی پہلے کر لیتا ہے یا ناک میں پانی پہلے ڈالا کلی بعد میں کی وضو تب بھی ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے سنت چھوڑ دی سنت یہ ہے کہ ترتیب سے وضو کرنا اسی طرح تیرے وی سنت یہ ہے کہ لگاتار وضو کرنا لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا شروع کیا تو ہاتھ کو دھوئے اس کے بعد زیادہ دیر وقفہ نہ کرے فوراں کلی کر لے ایسا نہ کرے ہاتھ دھوئے پھر کافی دیر کے بعد کلی کرتا ہے پھر کافی دیر کے بعد ناک میں پانی ڈالے تو یہ کافی وقفہ آگیا تمام آزا کے درمیان تو یہ سنت کے خلاف ہے سنت یہ ہے کہ لگاتار پے در پے مسلسل وضو کرے یہ وضو کی تیرہ سنتیں ہیں وضو کے چار فرائز جو پہلے کلیپ میں بیان ہو چکے آج کے کلیپ میں آج کے بیان میں وضو کی تیرہ سنتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ بات نوٹ فرمالیں وضو کے اندر واجب کوئی نہیں ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے